لیکن سر وہاں پہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے آپ لائن توڑنے کے لئے جھوڑ بولے اگر آپ ان سلمان نے تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا اگر سوال پوچھنے کے لئے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے آپ کی غلط فہمی ہے اگر میں جہنم کی ٹکٹ دوں گا چاہیے آپ بالکل بھی نہیں تو امریکہ جہنم کی ٹکٹ ہے آپ بولتے ہیں امریکہ میں رشوت نے کون بولا ہے امریکہ میں رشوت نے کیوں گنٹل کے میرا عویدہ آپ بولو مجھے رفی بھائے اگر کوئی انسان کو دیکھنے کیا ہے بیسٹ اگزامبل محمد صلی اللہ صلی اللہ پاکستان امریکہ سے سو درجہ بہتر ہے آخرت کے لئے ہزار درجہ معافی جاتا ہوں آپ مسلم ہیں ان مسلم جی میں ایک کریشن ہوں تو آپ سے سوال یہ تھا پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں اتنے زیادہ مدارس ہیں اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغ اجتماعات ہوتے ہیں لیکن اگر دوسری سائٹ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ مطلب منع کیا ہوا ہے تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے یعنی ہمیشہ وہ تمام برایا جو اللہ تعالی نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ اب اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہو کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہیں وہ تم میں نہیں ہیں یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں بھائی سوال پوچھئے سوال کیا ہے آپ کا تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے مقرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا ہو جائے بھائی سوال نے ایک اچھا سوال پوچھا اہم سوال وہ جو خاتون نکل پوچھی تھی اس سے ملتا جھولتا ہے لیکن یہ ساتھ سوال ہے بھائیہ الساب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پر بنا اور پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نکال آئی میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ ہولی لینڈ پاکستان کا مطلب لایلہ نہیں ہے آپ کی غلط فیمی ہے پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی استان مطلب جگہ پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ ہولی لینڈ سمجھ گیا آپ کا میرا نام کیا بھائی صاحب میرا نام رفی ہے رفی رفی بھائی عیسائی عیسائی اپنیوں کا کرشن ہے جی رفی بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں کئی اشترے میں ہوتے اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے تو اسے کیا سمجھے ہم سوال کیا ہے تو انہیں والا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے کیا ہے اس کا جواب ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا قائم ہو گیا لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں میں بھی یہاں کی علماء کی عزت کرتا ہوں بڑے بڑے ہے بڑے دانشور ہے بڑے بڑے لیکچد ہوتے ہیں بڑے بڑے اشتماع ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے آپ وہ دائی پہ دوش نہیں دا سکتے مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے آپ ایک نیک انسان نے آپ کا بھائی چوری کرتا ہے آپ بولے چوری مت کرو وہ چوری کرنے لگیں گا تمہیں بول تو میں آپ کو دوشی ڈھیرا سکتا ہوں بھائی صاحب رفی بھائی ہے آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگ آپ بولیں گے مت کرو پھر بھی کر رہا ہوں بولوں گا رفی آپ ناپ کامیاب ہے آپ خراب انسانیں بول سکتا ہوں میں خراب انسانیں بول سکتا ہوں ہاں کی نہیں مایکروفون کون کیجئے نا یہ مایک کون کیجئے گا یہ رائٹ والا مایک کون کیجئے پلیز اس کو بھی بند مت کیجئے اگر آپ کا بھائی چور ہے آپ نے اسے بولا چوری مت کرو تو میں آپ کو دوشی ڈھیرا سکتا ہوں یہ مایک کون کیجئے پلیز یہ مایکروفون جب ہی کوششنان سے سوال پوچھ رہے تو بند مت کیجئے آنڈری نے دیجئے میں آپ کو دوشی ڈھیرا سکتا ہوں میں آپ کو جیل میں دار سکتا ہوں آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے آپ نے اسے کامت چوری کرو میں آپ کو دوشی ڈھیرا سکتا ہوں نہیں آپ اگر نہیں بولیں گی ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں کافی لوگ میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا لیکن دو ایسے گھر ہے جو غلط نہیں کرتے حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو کیوں ان نے باقی کو دعوت دی نہیں اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے تین ہے اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے رکو ہاتھ سے نہیں رکھ سکے تو زبان سے رکو زبان سے رکتے کمس کم دل میں کوسو کچھ غلط کام ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس ہمت نے بات کرنے کے لیے اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ وہ دعمت ہے تو کمس کم دل میں تو کوسو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے امریکہ جانا یوکے جانا بیسٹر اور مجھے کیا بولتے ہیں اور یہ حالات پاکستان کے بھد بریشلے میں جا رہا ہوں نے بھولے کیا کس نے حالات کو آپ نے اس کے باوجود پاکستان پاکستان امریکہ سے سو درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے ہزار درجہ معافی چاہتا ہوں آپ پاکستان میں رہیں گے جنت کے جانے کے امکان ہزار گناہ زیادہ ہے بنیزبت امریکہ میں اور یہ ڈھنکی کی جوٹ پہ کہتا ہوں اور میرے تقریر کے وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں ٹینز آف تھاؤزن پاکستانی جو مائیگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں امریکہ میں ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اسلام جاننے کے لئے مسلم کو مت دیکھو ڈاکٹر زاکر لائے کو مت دیکھو قرآن اور حضیث پڑھو اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے بیسٹ اگزامبل محمد صلی اللہ علیہ اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں اس کے بعد ہمارے خلفہ راشدین نے کی زندگی دیکھو آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو اب اسلام چھوڑ دیں گے ہماری حالات بری ہے ہم کمزور ہیں ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں چالیس ہزار سے فلسطین بھائے ہمارے مر گئے ہم مومی نہیں ہو سکتے اللہ نے آپ کو طاقت دیئے ہتھیار دیئے کائی کے لیے ہمارے مسلمان بھائے کا قتل ہو رہا ہے جینوسائیڈ کھلم کھلا لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے کیا کر رہے ہم ابھی ایک سال پورے ہو جائیں گے کل سولر کالنڈر کے ساب سے ایک سال پورے ہوئیں گے یارہ دن پہلے لونر کالنڈر کے ساب سے ایک سال پورے ہوئے اور ایک پڑا مجموع تھا ٹرکی میں میں نے آن لائن کتاب کی تھی اس کے اوپر وہ بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں تو میں نے بھی کتاب کی ادھا جس منٹ کی میں پاکستان سے آنے کے پہلے وہ کتاب کی ملیشاہ سے تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان معنی کی طور پہ پاک ہو انشاءاللہ پاک ہو تاکہ اس اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو انشاءاللہ دعا کرتے آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا یہ وقت آئیں گا چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے قرآن میں تو لکھا ہوا جو میں نے آیت کوٹ کی تین جگہ پہ انشاءاللہ سات سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہے ہیں اس وقت اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دی میرا ویزا جب میں پہلے پہلے جاتا تھا دو اجار تین اجار آتے تھے جب بڑی پوبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کی پہ دس سال کا ویزا تھا دو اجار جس میں کینسل کر دی کیا میں جا کے دیشت گردی پھولاؤں گا کیوں کینسل کی میرا ویزا آپ بولو مجھے رفی بھائی جی جی سن رہا ہوں کیا میں آتنگوند کیا میں آتنگوند یوں وہ نہیں چاہتے کہ امن پھلے وہ نہیں چاہتے کہ امن پھلے اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بھلایا ہے تو کمز کم امن تو چاہتی ہے امن کم ہوئی گا لیکن بھلایا جی تو سہی وہ میرے میزمان ہیں وہ میرے میزمان ہیں مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں میں مل چکا ہوں الحمدللہ انہیں بھلایا تو سہی آپ کے امریکہ تو ڈھرتی ہے مجھ سے کیوں آپ کے سوال کبھی جواب دوں گا میں وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن قرآن کی جو آیت ہے کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو گزے بسر کرو تورے نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور تیس کچھ بھی گزے بسر کرو وہاں گزے بسر آپ گاڑی کسا چلائیں گے ننگی ننگیاں ہو رہا سکے تصویر ہے گزے بسر کریں گے ایک سرین ہو جائیں گا بھائے قتال ہو جائیں گا آپ گھر کے بعد نکلو موسٹ آف دو ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائکل پیشنے کے لئے ننگی لڑکی بیٹی ہے گاڑی پیشنے کے لئے بی ایم ڈاپلیو کا نام سنیں بی ایم ڈاپلیو جی جی سنیں بی ایم ڈاپلیو کے آگے میں نے دکھانا ہے اینڈ مجھے کس نے کہا ایک لڑکی بکنی میں اور اس میں رکھا ہے ٹیس ڈرائیفر ناؤ ٹیس ڈرائیفر ناؤ ہوں دگل ہو دکار اپنے بھائی بھین کو بیچ رہے ماں کو بیچ رہے پھر بھی پاکستان ہی جاتے ہو در تو اسلام کو فالو کرنا یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں گناہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے پر پسندج دیکھیں گے یہاں پھر بھی کم ہے پاکستان میں ایمریکہ سے کم ہے اور جو ایمریکہ میں جو فیاش ہے وہ آپ کے گھر میں گستا ہے آپ سمجھ رہے یہاں جو ہے آپ اگر رہنا چاہتے رہے سکتے آپ بولتے ہیں ایمریکہ میں رشوت نے کون بولا ہے ایمریکہ میں رشوت نے لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے وہاں تو بلینڈ آف ڈالرز میں ہوتا ہے یا روپے میں ہوتا ہے آپ کو تعداد زیادہ رکھتی ہے ون بلینڈ روپیہ ون بلینڈ ون بلینڈ ڈالر ہے تین سو گنا آپ سمجھ رہے آپ کو شاید گنتی دیکھ رہے ون بلینڈ ایک کرو روپیہ وہاں تو کیا ملینڈ ڈالر ملینڈ ڈالر ایک کرو سے زیادہ ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہوں گا ون بلینڈ ڈالر کتنا ہے دس لاکھ دس لاکھ روپیہ دس لاکھ ڈالر ملینڈ ڈالر کتنا ہے تو دس لاکھ ڈالر ملینڈ ڈالر کتنا ہے دس کروڑ ہوں گے پتا ہی رہے گنتی مشکل ہے وہی تو وضع میں آپ کو دس ملینڈ ڈالر سال پتا ہی پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے دس بلینڈ ٹین ملینڈ ڈالر پاکستانی کتنے روپیہ ہوئے کلکولیٹر ابھی میرے ساتھ دی ہے نا ہاں وہی تو ہے نا تقریباً تیس کروڑ ہوتے تیس کروڑ تری بلین سمجھے آپ تو آپ کو نمبر زیادہ لگتے ہوگا وہاں ڈالر میں ہوتا ہے یہاں آپ مجھے بولو لیکن سر وہاں پہ سنیں 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 میری بات یہ جو فلسطین میں ازرائل کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے بلینڈ ڈالر سیون بلینڈ ڈالر مسلمان کا قتل کرنے کے لیے انڈر دے ٹیبل ہوئے گاں گے نا اس کے اندر ہوئے گاں گے نا ہوگا پورے لوگ کا پیسہ اگر وہ چھے بلینڈ ڈالر دالتے خود تو اپنے اس میں کچھ دالتے ہوئیں گے نا بڑا کر اپشن چھوٹا کر اپشن ہے آپ سمجھ رہے آپ مجھے بولو آپ وہاں گھرے تھے آپ کماتے آپ کے پیسے سے بے گناہوں لوگ کا قتل ہو رہا ہے آپ ذمہ دارے کے نہیں ہی جانے جتنے پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں امریکہ میں ان کے ہاتھ میں ہمارے گازہ کے مسلمان کا خون ہے ٹھیک ہے التجا کرتے ہوئیں گے لیکن یہ تو سالوں سے ہوتے جا رہا ہے کون ہے نہیں اللہ کے اللہ فرماتے قرآن مجھے میں اجرت کرو تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے دنیا میں ہر کونے میں برائی ہے لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں یہاں ہزار گناہ بہتر ہے وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے یہاں زیادہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو اسی لئے آپ کی بھی خواہش ہے امریکہ جانے کی نا آپ تو پاکستانی بڑے کرشن ہیں پاکستانی ہے نا ٹکٹ ملنگی تو جائیں گے گے نہیں ضرور جاؤں گا یہ تو پروپن ہے اگر میں جھنم کی ٹکٹ دوں گا جائیں گے آپ فلکل بھی نہیں تو امریکہ جھنم کی ٹکٹ ہے لیکن پاکستانیوں اس کو جنت سمجھتے ہیں ہاں وہ غلط پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں نا یہ ہیں پاکستانیوں ہاں تو آپ وہی غلط پاکستانیوں میں سے ہیں آپ تو سزر جاؤ میرے بھائے رفی آپ تو سزر جاؤ جیسا میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں ٹینز آف تھاؤزر ہو سکتا ہے لاکھ وہ پاکستانی جو ہجرت کرنے والے تھے تو دی ویسٹرن کنٹری میرے تقریف سننے کے بعد میرے گفتو کو سننے کے بعد ان نے اپنی اپنا ارادہ بدل دیا آپ بھی بدل دیجئے ٹکٹ ملی فرمی مجھ جانا شاید آپ کو فائدہ ہوں گا ماہ رفی آپ مانتے کے خدا ایک ہے جی مانتا ہو آپ مانتے کے اسالے صلاح خدا ہے ڈاگر صاحب میں ہوں سلمان ہوں آپ مسلمان ہیں معذر کرتا ہوں آپ سے میں نے جھوڑ بولا کیونکہ مجھے بھی جلدی گھر جانا تھا تو سچ سے پیچھے لائن میں کڑا تھا میں نے بولا کہ یار موقع ہی نہیں ملے گا تب سوال ہو گیا آپ تو اگر آپ مسلمان نے تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کلمہ پڑھیں گے کلمہ پڑھو اپس ہے کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے آپ لائن توڑنے کے لیے جھوڑ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال کرنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا جنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھوڑ بول کے جنم میں پہلا جائیں گے مرابر کے نہیں جنم میں بھی لائن بڑی رہیں گے آپ بہت درمی رہیں گے آپ بولیں مجھے پہلے جانے گا تو آگے کر دیں گے آپ کو میں کراچی انیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے ایک بجے کے بعد تو اس لیے گیٹ بند ہو گا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے کیا تقریح چلتے نہیں ماشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا نا آگے نہیں گیٹ بند ہونے کے وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہ تو بہت بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے انشاءاللہ آپ کو معاف کرے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادعات دے موسیقی